جی اسلام علیکم وآلیکم السلام حمایوں بھائی کے آنے میں جتنی آپ خوش ہوئی ہیں نا اتنا خوش میں پتا ہے کب ہوتا ہوں جب میں دس پندرہ دن کی شوٹ کے بعد اپنے بیٹے روحام سے بلتا ہوں اتنی خوش ہی آپ کی آنے اسلام علیکم حمایوں بھائی وآلیکم السلام کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں میرا سوال آپ سے آپ کی زندگی کے کوئی ایسا مومر جب آپ نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا اس وقت کیوں؟ کیونکہ شوٹنگ پر جانا ہے دیر ہو رہی ہے یہاں کے ساتھ جو نیٹی میری بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کا نام بتائیے گا حدیجہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا سوال ہے جیسے کہ سٹارٹ میڈوں نے کہا کہ پروڈکشن آؤس میں جاتے تھے بس میں جاتے تھے تو میرا قویسچن یہ ہے کہ جو وائز ہوتے ہیں ان کے پر سوسائیٹی کی طرف سے فیملی کی طرف سے بھی ایک پریشر ہوتا ہے سٹیبل ہونے کے لئے فائنینشل پریشر ہوتا ہے تو کیا کبھی کوئی ایسی سٹیج آئی کہ وہ پریشر کی وجہ سے آپ نے سوچا ہو کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا کسی اور فیلڈ میں مجھے چلے جانا چاہیے ایک وقت ایسا آیا تھا بالکل کہ جب مجھے چوس کرنا تھا کہ میں نے جوب کرنی ہے یا شو بس کرنا ہے تو اس وقت پھر میں نے چوس کیا تھا کہ جب میں پانچ روپے بھی نہیں تھے فیصلہ ہی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کیا باہ منزل اور راستے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ فیصلہ ہے جو انسان وقت پہ فیصلہ نہیں کر پاتا وقت اس کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتا اور جو وقت پہ فیصلہ کر لیتا ہے وقت اس کا ساتھ دینا ساتھ کیا باہ عمائن صاحب